اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سچی حقایت کے لئے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں ہم سمات فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کا تیسرا سال غزوہ اہد غزوہ اہد تین ہی حجری میں واقع ہوا اہد مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے مطالعہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمراء اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ اپنے مخدر پر ناز کرتے ہوئے فرط مسرد سے جھومنے لگا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدم مبارک مار کر اسے فرمایا تجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدموں کی برکت سے اس ارشاد مبارک کو سن کر اسے خرار مل گیا یہ مورے کا حق و باطل اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہوا مسلمانوں کے اس کاروان حق کی تعداد سات سو تھی جس میں صرف سو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پوشت تھے اور خریش کا لشکر تین ہزار افراد پر مشتمل تھا جن میں سات سو افراد ذرا پوشت تھے حق و صداقت کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد ستر تھی جبکہ باطل پرستوں کے تیس افراد جہنم رسید ہوئے سیدو شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاہ جمع مردی کے ساتھ اہل مکہ کا مقابلہ کرتے رہے ہند بنت عدبہ کے وحشی نامی ایک حبشی غلام جو ماہر نشانہ باعث تھا اور ابھی تک مشروع باعثلام نہیں ہوئے تھے سہندہ نے کہا اگر تم جنگ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلسل تخاب کر رہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ جیسے ہی موقع ملے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نشانہ لگائیں گے وہ ایک مقام پر چھپ کر بیٹھ گئے جب آپ مقابلہ کرتے ہوئے ان کے خریب سے گزرے تو انہوں نے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نیزے سے وار کیا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافع مبارک سے ہو کر پشت مبارک سے نکل گیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا پھر ہندہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناشے مبارک کی بے حرمتی کی اور آپ کا شکم میں مبارک چاہ کر کے اس سے جگر کو نکالا اور چبا کر نگلنا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکی بعد میں وحشی اور ہندہ کو نعمت اسلام سے سرفرازی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مورکے میں باطل پرستوں سے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ مخابلہ فرماتے ہوئے خریش کے وسط لشکر میں جا پہنچے اور خریش کے سردار ابو سفیان کا کام تمام کرنے والے ہی تھے کہ پیچھے سے ان پر شداد نامی بدبخت نوار کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عزمہ کے شرف سے بہرامند ہو گئے جب میدان جنگ تھم گیا تو حضور نبی کرم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے متعلق ارشاد فرمایا فرشتہ ہنزلہ کو غسل دے رہے ہیں حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی شب اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے جب جنگ کا اعلان ہوا تو آپ نے غسل کرنے کے وقت کی بھی تاخیر گوارہ نہ کی اسی حالت میں جنگ کے لئے نکل پڑے اور شہید کر دیئے گئے فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اسی وجہ سے آپ کو غسل الملائقہ کہا جاتا ہے اہل اسلام کا پرچم حضرت مصب بن عویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا ایک دشمن آپ پر اچانک حملہ ور ہوا اور آپ کے دائیں ہاتھ پر اس طرح وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائیں ہاتھ شہید ہو گیا تو آپ نے فوراں اپنے دوسرے ہاتھ سے پرچم اسلام کو تھام لیا پھر اس بعد وقت نے آپ کے بائیں ہاتھ پر اسی انداز سے ضرب لگائی جس سے آپ کا یہ ہاتھ بھی جدا ہو گیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے عظیم پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور با آواز بلند آیت شریفہ پڑھی وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهِ رَسُولَ قَدْ خَلَطْ مَنْ قَبْلَ قَبْلَ الرَّسُولَ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر سیوار کیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی غلط افوا پہلا دی تو انگن ساری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجین پاک سے عہد کی طرف نکل پڑی راستے میں ان کے والد کے شہید ہونے کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے واقف ہونا چاہتی ہوں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شہر اور بھائی کی شہادت کی خبر دی گئی ہر بار وہ یہی دریافت کرتی رہی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحالت میں ہے جب انہیں یہ بتلایا گیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیر و آفیت ہیں تو عرض کرنے لگی مجھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے دو جب دیدار پرانور کی سعادت حاصل ہوئی تو انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہے تو اور مصیبت آسان ہے جنگ اہد میں حضرت خطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں تیر لگ گئی جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ باہر آگئی حضرت خطادہ رضی اللہ تعالیٰ فوراں آنکھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے کر اپنا حال عرض کرنے لگے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے خطادہ اگر تم چاہو تو صبر کرلو جنت تمہارے لئے اور اگر تم چاہو تو آنکھ لوٹا دوں گا حضرت خطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا جنت بڑی چیز اور عظیم عطا ہے سرکار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ آنکھ بھی لوٹا دیں اور جنت بھی عطا فرمائیں سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اکرم سے آنکھ اس کی جگہ پر رکھ دی پس وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور منور ہو گئی اور سرکار نے ان کے لئے جنت کی بھی دعا فرما دی امام مقتدی کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے حضرت خطادہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر سنی میں بھی اس آنکھ میں دوسری آنکھ کی بنجبت قوت بسارت حسن و جمال زیادہ تھی جنگ احد میں جب حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدرس میں حاضی رو کر تلوار کی ٹوٹ جانے کا ذکر کیا پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خجور کی چھڑی انایت فرمائی حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لی وہ فوراں تلوار بن گئی حضرت کا چوتھا سال شراب کی حرمت شراب ام الخبائے سے یعنی ساری بیماریوں کی اصل ہے شراب معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک اہم برائی ہے جس کے موزیر اثرہ شراب نوشی کرنے والے پر کئی طرح سے مرتب ہوتے ہیں وہ حالت نشے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا گفتار و کردار میں خوابو سے باہر ہو جاتا ہے حالت نشے میں بے وی خاری لڑائی جھگڑا کرنا ایک معاملی سی بات ہوتی ہے طبعی لحاظ سے بھی شراب کا استعمال کافی نقصاندہ ہے مذہب اسلام ایک پاکزہ مذہب ہے جو انسان کو پاکزہ اور باوخار رہنے کی تعلیم دیتا ہے اسی لئے اسلام میں شراب نوشی برپابندی ہے قرآن کریم نے ایک ہی ساتھ شراب کی حرمت نازل نہیں فرمائی بلکہ پہلے اس کے نقصانات کو بتلایا پھر نماز کی حاضری کے وقت شراب نوشی کے ساتھ آنا منع کیا گیا کچھ عرصے بعد اللہ تعالی نے شراب کی عمومی حرمت کا خطعی حکم نازل فرما دیا ہجرت کا پانچمہ سال جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت تو ان کے دشمن صرف کفار تھے لیکن ہجرت کے بعد تین خسم کے دشمن ہو گئے ایک تو کفار مکہ دوسرے یہود اور تیسرے منافقین تینوں اپنے اپنے طریقوں سے مسلمانوں کو شکست دینے اور انہیں اپنے کام سے باز رکھنے کی سادش میں ہماتر مصروف رہتے کفار مکہ اپنی طاقت و خوت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو ستاتے یہود کافی مالدار ہونے کی وجہ سے اپنی دورت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اور منافقین مسلمانوں میں ہی رہ کر ان کے منصوبوں اور تدابیر سے دشمنوں کو واقعیف کرا دیتے اسی طرح یہ آسین کے ساپ بنے ہوئے تھے وقتن فوقتن اپنی مکاریوں سے مومنین کے درمیان اقتلاب ڈالنے کی ناپا کوشش کرتے ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کے درمیان کسی چیز کے بارے میں بحث ہو گئی اور دونوں با آواز بلند گفتگو کر رہے تھے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابھی گوتو ایسے موقع کا انتظار تھا فوراں انصار سے کہنے لگا ہم عزت و شرافت والے لوگ ہیں اور یہ ظلیل و خوار ہیں تمہاری مدد کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اتنے بلند لوگ ہیں اس کی دیدہ دریدہ دہینی کے باعث کچھ آواز بلند ہو لے لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شور و غل کو سماس فرما کر تشریف لائے جیسا ہی مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقعہ انور دیکھا تھا تمام چیزوں کو بھول گئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیت فرمائی اور ایسا در سے محبت دیا کہ پھر سے وہ شیر و شکر ہو گئے اور منافقوں کی سازش ناکام ہو گئی واقعہ افق منافقین اسلام کی روح افضاد ترخی سے بہت پریشان ہونے لگے اور اہل اسلام سے ان کا حسد مزید بڑھتا چلا گیا وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ انجام دینے کی کوشش کرتے کوشش کرنے میں لگے رہتے غزوہ مریسیہ سے واپسی میں انہوں نے اپنی فتنہ انگیزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حضرت امو المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عفت و عصمت سے متعلق نازبہ ریمارکس کیے اور تحمت و بہتان ترازی کی بات لوگوں میں مشہور کر دی اللہ تعالی نے اپنے کلام مبارک کے ذریعے حضرت امو المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عفت و پاک دامانی اور آپ کی برات و تقدس کا چرجہ فرمایا اس بہتان ترازی کی سخت مضمت فرمائی تحمت لگانے والوں کے بہترین انجام کا ذکر فرمایا اور سور نور میں آپ کی خدر و منزیرت اور شان اقدس میں دس آیتیں نازل فرمائی بہتان ترازی میں منافق ان کے ساتھ چند سادہ لوہ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا اور منافق نے ان کے لئے دردناک عذاب کی وعید نازل کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شک میں اتھر پر پنتھر بندہ ہوا دیکھا تو میرے لئے یہ بات ناقبل برداشت ہوئی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزازت طلب کی اپنے گھر آ کر گھر میں قرار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیافت کے لئے کیا چیزیں موجود ہیں میں نے بکری کے چھوٹے بچے اور ایک ساجاؤ کے سوا کچھ نہ پایا میں نے گھر میں موجود بکری کا بچہ زباہ کیا اور اہلیہ سے کہا سالن اور روٹی تیار کرو پھر حضور سرابہ نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لائیں یہ سن کر حضور مختار علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا جابر کے گھر دعوت ہے سب ان کے گھر جل کر تناول کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں جب تک نہ ہو روٹی نہ پکانا اور ہانڈی چھولے سے نہ ہوتانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے آٹے اور گوشت میں اپنا رموارک لعاب دہن مبارک ڈال کر برکت کی دعا فرمائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہانڈی چولے سے نہ اتاری جائے پھر تمام صاحبہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کھلانا شروع کیا گیا اور جملہ ایک ہزار افراد شکم سے روکر تناول کیا مگر جتنا آٹا گھنہ گیا تھا ویسے ہی باقی تھا اور ہانڈی میں گوشت اسی مقدار میں موجود تھا یہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت تھی کہ اتنی کم مقدار گوشت اور روٹی میں ایک ہزار افراد شکم سے روکر شکم سے رو گئے اور گوشت اور روٹی ویسے ہی باقی رہی منافقین اسلام کے خلاف اپنی فتنہ انگیزیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے وقتاں فوقتاں اس کو مزید بھڑکاتے رہتے تاکہ اسلام کے پرچم تلے اتحاد و اتفاق سے رہنے والے مسلمان انتشار کا شکار ہو جائیں عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا اسے خبیل عوث و خزرج کی سرداری حاصل ہو جائے اسی لئے یہ شرپسند لوگ اپنی منافقینہ کاروائیاں ہمیشہ جاری رکھے ہوئے تھے اور گروہ غزوہ بن مستلق میں بھی حصول غنیمت کی خادش شریک تھے غزوہ بن مستلق میں اللہ تعالی نے حق کو فتح و نصرت سے ہم کنار فرمایا فتح کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر چند دن خیام فرما رہے ہیں اسی اثناء میں ایک حادثہ پیش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے غزوہ میں جاتے وقت اپنے ہمراہ غلام کو لے گئے جس کا نام جہجہ تھا تاکہ وہ آپ کی سواری کے لئے چارہ پانی وغیرہ کا نظم کر سکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہیے قادم پانی لانے کی غر سے وہاں پر موجود ایک کمے پر گیا اور پانی کے مسئلے پر انسار کے حلیفوں کے میں ایک شخص نے اس کا جھگڑا ہو ایک شخص نے اس کا جھگڑا ہو گیا اور دونوں میں لڑائی کی نوبت آ پہنچی جہجہ نے مہاجرین کو مدد کے لئے آواز یہ انسار و مہاجرین ہتھیال لے کر وہاں پہنچ گئے بعد یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں گروہوں میں جھگڑا چھڑ جاتا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں تشریف رائے اور انسار و مہاجرین سے رشات فرمایا کہ یہ زمانہ جہلیت کے نعرے کیسے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تاریفین کا غضب سرد بڑھ گیا اور ایک فتنے کی شکل اختیار کرنے والی یہ آگ یکا یک بجھ گئی اس واقعے سے منافق ان کے قیمے میں خوشی و مسرد کی لہر دوڑ گئی لیکن جب یہ معاملہ رفا دفا ہو گیا تو وہ کافی مشتہل ہو گئے اور اپنے سردار عبداللہ بن ابی کو حدف ملامت بنانے لگے جو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا وہ اس تنقید کو سن کر بھڑک اٹھا اور حضرت انسار سے کہنے لگا تم نے ہی مہاجرین کو سہارا دیا اور ہر مسئیبت میں ان کا ساتھ دیا اب اگر تم ان کے ساتھ تاؤن کرنا بند کر دو تو وہ تنگ آ کر مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں گے نعوذ باللہ وہ مزید کہنے لگا ابا خدا جب ہم مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو عزت والا زلیل کو نکال دے گا اس نے عزت والے سے اپنے آپ کو مراد لیا اور نعوذ باللہ اس دوسرے لفظے حضور باعث تقلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا حضرت زہد بن الخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محجود تھے انہوں نے فورا نے اس بغت بغت کا دندن شکن جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ کے خصم تو ہی زلیل و قوار اور حقیر و کمتر ہے تو اپنی قوم میں ناپسینی دعو مبغوظ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا رحمان کی جانب سے عزت و کرام اور شرافت و بزرگی نمو سے نوازہ گیا ہے مسلمانوں کے قلوب آپ کی محبت سے شرشار ہیں حضرت زہد بن الخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور متغیر ہو گیا لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دفع کرنے کے لیے اس واقعے کو نظر انداز فرمایا حضرت عمر فاغ روخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشارت فرمایا ایسا مت کرو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ختل کر رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو کوچھ کرنے کا حکم فرمایا اور یہ سفر بلا توقف جاری رہا جب خافلہ تھک چکا تو ایک مخام پر پڑاؤ ڈالا گیا اور سارا خافلہ نے ان کی آغوش میں چلا گیا حضرت عصیر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مخام پر توقف کیے بغیر مسلسل سفر کرنے کی کیا حکمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عبداللہ بن عبی کی سارے غستاخانہ گفتگوں کا تذکرہ فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی عزت والے ہیں اور وہ زلیل ہے استہ استہ عبداللہ بن عبی کی یہ غستاخی کا ذکر غستاخی کا تذکرہ سارے لشکر میں پھیل گیا اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ برہم ہو گئے اور عبداللہ بن عبی سے کہنے لگے تو درباری رسالت میں معافی مانگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری غلطی کو درگزر فرما دیں گے لیکن وہ بدوقت معافی مانگنے پر راضی نہ ہوا اور صحابہ کرام سے اپنا نفاق ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا تم نے ان پر ایمان لانے کے لئے کہا میں ایمان لے آیا تم نے زکاعت دینے کے لئے کہا میں نے بھی مال کی زکاعت دی اب صرف یہ باقی رہ گیا ہے کہ میں ان کو سجدہ کرو اس طرح وہ تمام لشکر اسلام اور خود اپنے قبیلے میں زلیل خوار ہو گیا اور مزید رسوائی اس وقت ہوئی جب اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر صحابیت کا شرف عازل کر چکے تھے وہ تلوال لے کر حدود مدینہ منورہ کے پاس ٹھہر گئے اور اپنے والد سے فرمایا تم نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد عزت والا عزت والا زلت والے شخص کو نکال دے گا اب تمہیں پتا چل جائے گا کہ عزت والی ذات کون ہے اور زلیل کون ہے اللہ کی خسم جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے یہ سن کر عبداللہ بن ابھی کی زلت اور رسوائی کی کوئی حد نہ رہی اور اس نے اپنے خبیلے والوں سے کہا میرا ہی لڑکا مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک رہا ہے حکم پہنچاؤ کہ وہ اپنے باپ کو شہر میں آنے کی اجازت دے دے انہوں نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے باپ کو محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کے سبب ختل کر ڈالیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں عطا فرمائی یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی کریمانہ کی شان ہے کہ جو دشمن آپ کے ساتھ رہ کر آپ ہی کے خلاف ماحول بناتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں اقامت کی مقالفت کرتا رہا پھر بھی آپ نے اس کے خلاف کسی بھی خزم کی کارروائی نہیں فرمائی حتیٰ کہ اسے شہر میں آنے کی اجازت میں رحمت فرمائی منافقوں کی رشادانیوں کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا تاکہ منافقوں نے رہا تاکہ منافقوں نے اپنے ہی سیاہ کرتوتوں سے اپنی زلت اور رسمائی کا سامان کیا بعد از آخران کریم کی آیت بہنیات بیانات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ کے ذریعے ان کی خباستوں سیساکاریوں فتنہ پروازیوں اور شرنگیزیوں کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو واقف کروا دیا گیا اور ان کے انجام بد اور عذاب شدید کی وعیدے سنا کر تاکہ خیامت آنے والوں کو ظاہر و باطن ہر اعتباس سے سچے و پکے مسلمان من کر رہنے کی تلقین کی گئی صدق اللہ علیہ و لزیم و ما علینا اللہ بلا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہمارا ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمیٹس میں بتائیں